چنونی پابن بلبر پسندرہ بی برادمان چگت جنی جگمی مانا اکھنڈ اناند بلبر مہاولی بی 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 ارمان جی کے چینوں میں نقمت مکو کے نمہ 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 اسی کے ساتھ نہیں آئے رام لیڑا کمیٹی کے سبی مہان بہنوں کا میں تہر دیت سے نتنا پر پہ نمہ 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 اسی کے ساتھ ہی آئے ہوئے سبی سبی دالوں کا اور مرے مہباری سے آئے ہوئے میرے ساتھ ہی دیوے ایتر پاٹھی جی کا روہ جی کا رمے سندھانگی جی کا ناتھ رام ناپی جی کا منوت خوار جی کا میں ہاتھ کے کمیٹی کے ساتھ ہوں میں سنی کا نام ہوں گا جیدہ سمائے لگے گا اس لیے میں جنولی کے جو سب دالوں ہے میرے پتاتر بجرگ رام سمان بڑے بھائی لکشمن سمان چھوٹے بھائی کسن سمان میرے دوست میرے بیپی میرے ہمدارد میرے ساتھی سیتہ سمان ماتا ہے سبودرہ سمان دھنے اور جگر جنلی سمان یہ سامنے بیٹھے کرنے آیا ہے ان کی بھی جانوں میں نمان پڑا ہوں چونکہ اس سمائے آجار سال کا لگی ہوئی ہے اس لیے میں راج نیتی کی ایک بھی بات نہیں کروں گا اور نو درگا کا یہ سمائے ہے دھرم کا یہ سمائے ہے بھکتی کا یہ سمائے ہے اس لیے اس سمائے میں دھرم کی اور نوڑ کی کیول بار بار مانو جی بن کن 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 سریشتہ مہان مند یہی بھگوان رام راجہ سرکار یا مانیاد یا پسوکتم بھگوان سری رام جی کا سندے سے جب ہم رام لیلہ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دم سے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم تیڑتا ایک میں پہنچ گئے گئے ہیں اور رام کے چلت کا جہاں بڑا ہم دیکھتے ہیں تو یہ رام لیلہ کو دیکھنے سے جہاں بھی یہ رام لیلہ ہوتی ہے اس کے بارہ کوش پورا بارہ کوش پسچن بارہ کوش تربارہ کوش دیکھنے والوں پر پاپ و پسندنا سو جاتا رام لیلہ کو دیکھنے سے ہم رام تو نہیں بن سکتے لیکن اکمار رام کے بھر جنوبن بن سکتے ہیں سوگن رام کے آپ کو دیکھتا ہے میں بات کروں گا دھرم کی دھرم کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہم ماں کو ماں کیسے مانتے ہیں ہم بہن کو بہن کیسے مانتے ہیں پتہ کو پتہ کیسے مانتے ہیں آچار کو آچار کیسے مانتے ہیں گرو کو گرو کیسے مانتے ہیں بیٹی کو بیٹی کیسے مانتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا کان چھپا ہوتا ہے وہ کوئی کان چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے وہ کارا ہوتا ہے دھرم کا دھرم کی جب بات آتی ہے تو میرے اندر سے دو لانے نکلتی ہیں تیج بن سور کا چاند بن چاند کا خوشبو بن فون کا ازتت نہیں ہے جل بن مطال کا بارس بن برسات کا دھرم بنا سنسار کا ازتت نہیں ہے میری بات کو سمجھئے کہ جس دن اس پردی سے دھرم ختم ہو جائے گا یا بیٹی کو بیٹی نہیں مانا جائے گا بہن کو بہن نہیں مانا جائے گا ہم سن پسوک یونی میں پہت جائیں گے ماتوں کی بدولت چلتا ہے دیا ہے دھرم ہے ایمان ہے ان میں تیاغ ساس ہے بیٹا ہے بلدان ہے ان میں تیاغ ہے تپ ہے بھکتی ہے ان میں کلم سے کپ بھکتی ہے ان میں جس گھر میں ناری کا سمجھ نہیں ہوگا وہ گھر نرک ہو جائے گا جس گھر میں ناری کا سمجھ ہوگا وہ گھر سرک ہو جائے گا اور اس گھر میں کبھی دکھ دالوں دلکھ کبھی نہیں آگا یہ بھی پنسپر کو سوکند لے کے جانا ہے میں بھی سوکند لکھتا ہوں کہ ہر گھر میں ناری کا سمجھ جگت جنی جگت جم میں مردہ کی طرح ہے شبود را پہن کی طرح ہے شیطہ سمان ماتا کی طرح ہے ہر گھر میں ناری کا سمجھ مان مان آتا ہے کوئی پرس نہیں ہوگا ایسا کوئی بڑھا نہیں ہوگی جسے جندگی میں سکھ اور دکھ نہ آئے لیکن یدی آپ کو جب دکھ آیا ہے اور یدی آپ نے اس کو بدی کا مدان مان کی سمجھ کو ٹال دیا تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آنے والے سمجھ میں کوئی بڑھا تو کبھی دکھ نہیں آیا شک کے کئی طریقے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یدی وہ شک ملا ہے اور اس شک میں جس بد پہ آپ پہنچے ہیں اس بد کے مد میں اگر چور ہوگے آپ نے انسانیت کو اگر گھون گیا تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو برم پتہ پہنے سوگج نیچے پہنچا دے گا یہ سوچ ہوتے ہیں اور یدی آپ کو جو شک ملا ہے یدی آپ نے اس کو بھگوان کا پرساد مان کے گران کیا کیونکہ بھگوان کا پرساد جتنے جیدہ لوگوں میں آپ بکر کرو گئے اتنا بڑا پھن ملے گا یدی آپ کو کسی پت پہ پہنچے ہو اور اس پت کے انروب آپ نے پروپکار کر دیا لوگوں کا بھلا کر دیا لوگوں کے پروپکار میں آئے تو میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں مانچ کے ماتن سے آپ جس پت میں ہوگئے اس سے اوپر کے پت پہ جانے سے دنیا کی طاقت نہیں لوگ سکتی ہے آپ مہنسٹر ہیں تو اس سے بڑے ہیر مہنسٹر بنے گی ہیر مہنسٹر ہیں تو پینسپل بنوں گی آپ کسی بھی پنچ ہے سرپنچ بنے گے کوئی بھائی پت ہو فسل آنکی اگر اچھی ہوتی ہے اس سے دس منی ہوگی کہ میں منچ کے ماتن سے کہہ دینا چاہیے سبی کے اوپر آتا ہے اور میں پڑا کر دینا چاہتا ہوں ایسے ڈام لیڈا کیول جنولی میں ہو رہی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری دادہ بات ایک ایک گاؤں میں آپ کی بھی آمیلہ ہو اس کے لئے ہماری دادہ لام لیڈا کمیٹر کی جندگی بھی ہماری ہماری ہے یہ میں دینا چاہتا ہوں اور اتنا میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس سے پہلے میں کہہ دینا چاہتا ہوں جنولی کے ہرکسکی جی رات یا ان کے ساتھ جنولی کے مجھ سے ناچی جھو بلا گا اور مجھے بولنے کا جو سخصت ہی آیا اس کے لئے لام لہا چندگی بھی آنکری شخص تک جنولی کی کمیٹر کا آبھاری لیے گا لیکن میں لوگوں سے بلا گلہ لے لہتا ہوں اور انت میں جگم میں ماتا تمہارے نام سے ہر کام کرتا ہوں آئے ہوئے شبی بھکت کروں کو ہاتھ جوڑ کر بڑام کرتا ہوں جگہ چننی کی کرپاں سے جگہ چننی کی کرپاں نے نیرالا کو شمالا ہے اس لئے اپنی یہ جندگی جگہ چننی چکم میں مارتا کے نام کرتا ہوں یہ جندگی جگہ چننی چکم میں مارتا کے نام کرتا ہوں گڑوڑوڑا راجہ سرکار کی